موسیقی اما بعض فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى كَمَا وَرَضَ فِي سُورَةِ حَامِيمَ السَّجْدَةِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وَلَا تَسْتَبِي الْحَسَمَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْصَدُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدْاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِينٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُوحَظْرٍ عَظِيمٍ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِسْبِ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْوَقْطَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ اول کا چوتھا اور آخری درس سورہ حامیم السجدہ کی سات آیات پر مشتمل ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں نوٹ کر لیجئے پہلا درس ایک سورت پر مشتمل تھا سورت العصر اگرچہ وہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل تھا آیت البن سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر اگرچہ وہ قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ایک ہے یہ دونوں جو اسطلاحات ہیں سورہ یا سورت ہم اردو میں کہتے ہیں اور آیہ یا آیت یہ توقیفی امور ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا یہ حضور کے معین کردہ معاملات ہیں حضور کے بتانے پر موقوف ہیں لہٰذا اس میں کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے اپنی کسی خیال کے تحت تصور کے تحت کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا یہ تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے البتہ تیسرا درس جو ہے وہ ایک رکوع پر مشتمل تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہ رکوعوں میں تقسیم کی گئی یہ تقسیم البتہ بات کی ہے یہ اجتہادی ہے لوگوں نے کوشش کر کے کہ ظاہر بات ہے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھنی تو ممکن نہیں ہے اس کا کوئی حصہ ہی پڑھنا ہوگا لیکن حصہ وہ ایسا ہو کہ اس میں ایک مضمون مکمل ہو جائے تو یہ اجتہادی معاملہ اس میں اختلاف ہو سکتا یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ رکوع یہاں شروع نہ ہوتا یہاں ہوتا تو بہتر تھا یہاں ختم نہ ہوتا یہاں ختم ہوتا تو بہتر تھا یہ رائے ہو سکتی ہے آج کا جو چوتھا ہمارا درس ہے اس کی سات آیات دو رکوعوں میں منقسم ہیں پہلی تین آیات چوتھے رکوع میں شامل ہیں کہ جو اس سورہ حامی مسائدہ کا چوتھا رکوع ہے بقیہ جو چار آیات ہیں وہ پانچوے رکوع میں شامل ہیں یہاں مجھے یہ کہنے کا حاصل ہے کہ یہاں رکوعوں کی جو تعیم کی گئی ہے اس میں اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے اگر میں یہ نہ بھی کہوں کہ اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو یہ کہہ سکتا ہوں امپروومنٹ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ ان سات آیات کو ایک رکوع میں شامل کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک مضمون ہے بڑا کامپیکٹ ہے بڑا مربوط ہے ایک مضمون ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک مکمل ہو جاتا ہے ان سات آیات میں اس لیے یہ ایک رکوع میں ہوتی ہیں آیتیں ساتوں تو بہت بہتر تھا یہاں یہ بات بھی نوٹ کر دیں گے کہ قرآن مجید میں جو طویل صورتیں ہیں ان میں سات سات آیتوں کے مجبوعے اور تین تین آیتوں کے مجبوعے آتے ہیں بکسرت کہ جو بہت جامع ہوتے ہیں جس کی مثال ایسے سمجھئے کہ کپڑا جو ہے اس کی بنتی ہوتی ہے تانہ بانہ اب اس میں اگر کوئی پھول وغیرہ اپنے پھول بیل بوٹے بنانے تو ایک شکل تو یہ کہ اوپر ٹھپے لگائے جائیں اس کے بعد ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علیدہ سے بنا کر چپکا دیا جائے ایک یہ کہ بنتی کے اندر ہی وہ پھول نکال لیا جائے تو قرآن مجید کی ان سورتوں کے اندر بنتی کے اندر بنے ہوئے پھول ہیں بڑے پھول ہیں سات سات آیتوں پر مشتمل چھوٹے ہیں تین تین آیتوں پر مشتمل تو اسی طرح کی سات آیت یہ بھی ہیں اسی طرح سورہ بقرہ کا پانچوہ رکو ہے سات آیت پر مشتمل بہت جامع سورہ مائدہ کا رکو ہے ساتوہ سات آیت پر مشتمل نہایت جامع سورہ نون کے آغاز میں سات آیتیں آتی ہیں نہایت جامع سورہ مدسر کے ابتدا میں سات آیتیں آتی ہیں نہایت جامع تین تین سات سات آیتوں کے پھول ہیں تو یوں سمجھ یہ کہ اسی طرح کا ایک بڑا پھول ہے سات آیتوں کا جو اس وقت ہمارے جہرے متعالی آ رہا ہے اب آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ایک ترجمہ ہم کر لیں انداللزین قانو ربوداللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب ہمارا پروردگار ہمارا پالنہار اللہ ہے سم مستقامو پھر وہ اس پر جم گئے ان کا دل ٹھک گیا ان کی پوری نفسیاتی قیفیت جو ہے اس چیز کے اوپر جو ہے جازم ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں اللہ تخافو اس پیغام کے ساتھ کہ نہ کوئی خوف کھاؤ ولا تحذرو نہ غمگین ہو رنجیدہ ہو وَعَبْشِرُوا اور بشارت حاصل کرو بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ انہی فرشتوں کا قول ابھی نقل ہو رہا جاری ہے ہم ہیں یا رہے ہیں آپ کے ساتھی آپ کے پشت پناہ آپ کے مددگار دنیا کی زندگی میں بھی اور ہم ہی ہوں گے آپ کے ساتھی آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور آپ کے لیے اس میں یعنی آخرت میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اشتہا جن کی طلب آپ کے جی میں آپ کے نفوس میں موجود ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور آپ کے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو آپ طلب کریں گے جو مانگو گے مل جائے گا نَوْزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا یہ ایک حصہ ہے اس ان سات آیات میں تین آیات کیوں ہیں یہ انتہائی ایک اضافی جو سمجھ یہ کہ کیفیت کی حامل ہے اب دوسرا حصہ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْنَ مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے کون شخص ہو سکتا ہے بہتر بات کے اعتبار سے اس سے کہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اللہ کی طرف بولایا اللہ کی طرف پکارا وَعَمِلَ سْوَالِحًا اور عمل لیکھ کیے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں بھی بس مسلمانوں میں سے ہوں اللہ کے فرمابردار بندوں میں سے بھی ہوں میں اپنے لیے کسی اور مجھے مقام کا نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ تقاضیٰ کرتا ہوں میں بھی مسلمان ہوں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اور دیکھو برائی اور بھلائی اچھے نہیں ہوتے برابر نہیں ہوتے اچھائی کا کچھ اثر ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ بھلائی کام کریں گے اس کا تاثر کچھ اور ہوگا بری بات کریں گے تو اس کا تاثر کچھ اور ہوگا اب یہ ایک یونیورسل ٹروت سے بات شروع کی جا رہی ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے ادفع باللتیحہ حسن مدافعت کرو اس طور سے کہ جو نحات خوبصورت ہو یعنی تمہاری مخالفت کی جائے تمہارے بندے مقابل لوگ آ جائیں تمہارے راستے میں روڑے اٹھکائے جائیں تم پر تشدد کیا جائے تو مدافعت کرو بڑے خوبصورت انداز میں فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُمْ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے قَأَنَّهُ عَلِيُّ الْحَمِينَ وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ وہ ساتھی ہے حمایتی ہے اور بہت ہی گرم جوش وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا لیکن یہ مراتبِ عالیہ عطا نہیں ہوتے مگر صرف انہی کو جو صبر کرنے والے جیلنے والے برداشت کرنے والے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُحَقْزٍ عَظِيمٍ اور یہ مقاماتِ عالیہ یہ مراتبِ عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی کو جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں بہت خوش قسمت وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيْطَانِ نَزْغُلُ اور اگر کسی وقت تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی تھوکہ لگ ہی جائے کوئی تحریک ہو ہی جائے فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو پھر فوراً اللہ کی پناہ طلب کرلو اللہ کی پناہ میں آجاؤ اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الرَّعْلِيمُ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اب دیکھیں اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بات تو ہمیں یہی نوٹ کرنی ہے کہ اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں یہ چار دروس ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ در حقیقت سب کے سب ان چار باتوں پر مشتمل ہیں مختلف کانٹیکسٹ ہیں مختلف لیولز پر گفتگو ہے بنیادی باتیں وہی چار ہیں جو سورة العاصر میں آئی ہیں کہ لبازمِ نجات کیا ہے نجات پانے کے لیے شرائط کیا ہے ان چاروں مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی چار چیزیں استلاحات بدل جاتی ہیں جو چیز کوئی کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے جیسے دوسرے درس میں ہم نے دیکھا کانٹیکسٹ کیا تھا نیکی کے حقیقت کیا ہے تقوی کسے کہتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے بات وہی سورة العاصر میں لفظِ ایمان آیا اور آیت البر میں پانچ ایمانیات وہ کلی کھل گئی پانچ پتیاں ظاہر ہو گئی وہی لوگ ہیں بر جو ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّ عملِ سالح تھا تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مال خرچ کرنا غریبوں کی حاجت روائی میں پھر اقامت السلاة اطاع الزکاة معاملات جو ہیں ان کے اندر اہد کا عیفہ کرنا جو معایدہ ہو جا پورا کرنا اس کے بعد یہ کہ سبر آخرش ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالْغَرَّائِ وَحْئِنَ الْبَاسِ بس ایک خلا وہاں ہے کہ وہاں پر تواسم الحق کا براہ راست ذکر نہیں ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں اس صاحبِ کردار ان کی جنگ ادھر ہوگی تو کس مقصد کے لیے ہوگی خیر کے لیے ہوگی بھلائی کے لیے ہوگی نیکی کے لیے ہوگی حق کے لیے ہوگی تو گویا کہ امپلائیڈ ہے تیسرے درس میں پھر اب نے دیکھا وہاں بحث کچھ اور ہوگئی ہے حکمت کی بنیادیں کیا ہیں اساساتِ حکمت حضرتِ لقمان کی شخصیت کے حوالے سے ایمان کا ذکر بھی آیا اس میں خاص طور پر شکر اللہ کا اور شرک سے اجتناب کرنا پھر اسی میں انسانی عامال کا نتیجہ خیز ہونا اس کے نتائج نکلنے لازمان پھر اس کے بعد عامالِ صالحہ میں سے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک اور نماز کا قائم کرنا پھر تواصی بالحق کے لیے اصطلعہ آگئی نہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْحَانِ الْمُنْكَرِ عَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نَایِ الْمُنْكَرِ اور اس کے بعد سبر کا آگیا ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا صَحَابَ اب یہاں بھی آپ دیکھئے سب سے پہلے ایمان کے زمن میں کیا آیا اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا اللہ کی ربوبیت انسان کا مطمئن ہو جانا اس بات پر بعد میں تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے لیکن نوٹ کیجئے ایمان میں سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یقین پھر فرشتوں کا ایمان تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ یہ فرشتوں کا ذکر دوسرے سبق میں بھی آ چکا ہے اور یہ چوتھے سبق میں بھی ہے اس کے بعد ایمان بالآخرہ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی اشتہا اور طلب تمہارے نفوس کی اندر ہے اور ہر وہ شئے حاضر کر دی جائے گی جو طلب کرو اور اس کے ساتھ یہ آپ کو معلوم ہے جنت کی نعمتوں پر ایمان تو ایمانیات کی یہ چیزیں آگئیں عملِ صالح کے زمن میں ایک بہت جامع اسطلاع یہ استقامت کھڑے ہو جانا جم جانا جو بات کہی ہے اب اس بات کے تقاضوں کو پورا کر دا ہرچے بادہ باد اب جو ہو سو ہو یہ ہے استقامت اس کے علاوہ پھر عملِ صالح کا لدہ سے بھی ذکر کیا گیا کہ دعوت جو تم دوگے اللہ تعالیٰ کی طرف تو تمہارا اپنا عمل اگر درست نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ دعوت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی بلکہ وہ دعوت بدنام ہو جائے گی کہ دیکھو ہی نہیں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کتنی اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنا عمل ان کا دیکھئے وہ بالکل متسات ہے تو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَم مِمَّنْ دَعَىِٰ لَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا اس کے بعد نمبر تین اور نمبر تین کیا ہے دواسی بالحق یہاں اس کی اسطلاح آئی ہے دواسی بالحق کا بلند ترین مقام دعوت اللہ کی طرف بلاؤ اس کائنات کا مالک خالق رازق پروردگار جو حاکم مطلق ہے اس کی طرف دعوت دو یہ گویا کہ دواسی بالحق وہ ذات حق سبحانہ و تعالی اس کی طرف دعوت دینا اس کے بعد یہ کہ اگر مخالفت ہے اگر کوئی سامنے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے کوئی پرسیکیوشن ہے کوئی تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو ادفع باللتی یہ احسن تمہاری طرف سے مدافعہ خوبصورت ترین انداز میں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم گالی کا جواب گالی کی شکل میں دو لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو ایسا نہ ہو کہ تم پتھراؤ کا جواب پتھراؤ کی صورت میں دو لوگ پتھراؤ کریں تم پھول پیش کرو یہ طرز عمل جو ہے دعائی کے لیے جو پکارنے والا ہے بولانے والا ہے اس دعائی کے لیے جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے اب کس قدر خوبصورت بات لا تستوی الحسن اب تمہارا سیئے کون نہیں جانتا اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہو سکتے کوئی برائی کر رہا ہے تم اچھائی کروگے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تین دفعہ ہوگا تو اس کا دل پگھلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے میں اس کے ساتھ بری حرکت کر رہا ہوں بجائے یہ کہ جواب دے مجھے ترکی بہ ترکی یہ اچھی باتیں کہہ رہا ہے بڑی میرے لیے جو ہے دعائیں کر رہا ہے تو آخر دل اصر لے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ اس عمل کی تاثیر یہ ہوگی کہ آج جو تمہارا بدترین دشمن نظر آ رہا ہے وہی تمہارا نحاق درم جوش حمایتی من جائے گی آخری بات وہ جو تواسع بسبر صورت العصر کی ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وہ لفظ جوکتوں آ گیا یہ مقاماتِ عالیہ یہ مراتبِ بلند نہیں دیے جاتے مگر دیتے ہیں بادہ ظرفِ قضا خار دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کس کا ظرف کتنا ہے کس کے اندر کتنی بات کی سمائی ہو سکتی ہے تو جو واقعتاً صابر لوگ ہیں صبر کرنے والے اور بڑے نصیب والے ہیں یہ مقاماتِ بلند یہ حظ عظیم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزٍ عظیم حظ کہتنے نصیب کو حصے کو حظ تو حظ جو ہے جو بڑے نصیب والا ہے ذوحظ عظیم تو گویا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وہی چار باتیں صورت العصر والی یہاں بھی مختلف ذرا استلاحات کے حوالے سے آ گئی یہاں ایک بات نوٹ کر لیجے در حقیقت اس مقام پر قرآنِ مجید میں ان چاروں باتوں کی جو چوٹی ہے کلائمیکس وہ بیان ہو رہی ہے ایمان کا لب لباب ایمان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا ہے یہ میں جانگوچ کر لازل سے دل کا ٹھک جانا جنگ جانا راہ سخ ہو جانا یہ ایمان کا لب لباب ہے اسی طریقے سے عمل صالح استقامت جامع ترین لفظ ہے تواسی کی میراج دعوت علی اللہ اور سبر کی میراج دالی کے جواب میں دعا پتھراؤں کے جواب میں پھول یہ سبر کی میراج تو اس اعتبار سے یہ چاروں جو مضامین ہیں اس مقام پر آکر اپنے نقطہ وروج کو کلائمیکس کو پہنچ گئے اب آئیے ایک ایک حصے پر ہم گوھر کرتے ہیں ان اللہزین قالو ربن اللہ ثم استقامو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے رب کے معنی چاہے رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب پروردگار پرورش کنندہ پالنہار کو بھی کہتے ہیں را با با رب در حقیقت یہ قرآن مجید میں نو سو ارسٹھ مرتبہ آیا ہے مختلف جبائر کی طرف یہ مضاف ہو کر ربی ربوکم ربونا ربوہو ربوہنہ ربوہم زبائر ہے لیکن رب کا لفظ جو ہے نو سو اٹھ سٹھ مرتبہ اور چار مرتبہ اس کی جبہ آئیے ارباب اربابم من دون اللہ اور اس کے معنی ہر جگہ کیا ہیں پروردگار پالنہار پرورش کنندہ دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات زندگی ہیں باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے وجود کا پریزرویشن اپنی حسنی اور وجود کو برقرار رکھنا اس کے لیے اپنی ضروریات کھانے پینے کے ضروریات ہیں اور یہ کہ اپنے سر پر کوئی چھت ہونی چاہیے اور تقاضے ہیں زندگی کے حیات کے یہ تمام تقاضے پورے ہونا یہ بیسک شئے ہیں بنیادی شئے ہیں بر انسان باقی منزلیں اس سے اوپر آئیں گے یہ کہ بیسک ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر آدمی کے اندر خواہش ہوتی ہے کچھ آسائشیں مزید حاصل ہو جائیں آسائشیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر خواہش ہوتی ہے تعیشات آ جائیں یہ تو پھر یہ کہ حویس جو ہے انسان کی وہ جو ہے کہیں رکنے نہیں دیتی آدمی کو اس کے اندر وہ ہر سقانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات آنچمہ درکار داریم اکثرش درکار نیست بڑا پیارا شیر کہا ہے بے دل نے عبدالقادر بے دل مرزا عبدالقادر بے دل جن کے بارے میں مرزا غالب کہتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ لکھنا پسد اللہ خان قیامت ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شاعر کو مرزا غالب کہہ رہا ہے وہ قیامت ہے تو اسے آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنا بڑا شاعر ہے لیکن کس قدر پیارا شیر کہا ہے کہ جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیکم وہ بہت پسند تھا بہت پڑھتے رہتے تھے حرس قانی نیست بے دل اے بے دل یہ انسان کی حرس ہے لالچ ہے حوص ہے جو قانے نہیں ہوتی ورنہ درکار حیات ورنہ زندگی گزارنے کے لیے آنچے ماہ درکار داریم ہم نے جن جن چیزوں کو لازمی سمجھ لیا ہے اکثرش درکار نیست اس کی اکثریت جو ہے وہ واقعیتاً ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی ہے کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا ہم نے جن چیزوں کو لازم سمجھ لیا وہ سب لازم نہیں ہے وہ اضافی چیزیں ہیں بہت سی اس میں آپ نے آسائشیں تائیوشات نہ مارو کن کن چیزوں کا اضافہ کیا ہے پارل انسان کے سب سے پہلا مسئلہ بنیادی مسئلہ اس کی ضروریات کی کفالت ہے اب یہ کہاں سے ہو رہی ہے جہاں سے بھی اس کو گمان ہے کہ پھر اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا اس کے لیے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوں میں اس کے جذبہ تشکر پیدا ہوگا یہی جذبہ تشکر پر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے عبودیت کی شکل اختیار کرتا ہے لیکن یہ کہ ایک انسان کے دل کا اس پر ٹھپ جانا میرا پڑورش کنندہ میری ضروریات فراہم کرنے والا میری حفاظت کرنے والا مجھے پالنے والا کوسنے والا اللہ ہے سارے وسائل اور ذرائع کھانا بھی ہے گندم بھی چاہیے چاول بھی چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے کپڑا بھی چاہیے پہننے سب کچھ چیک ہے یہ چاہیے لیکن ان سب کا فراہم کرنے والا اللہ ہے اگرچہ مادی اسباب و وسائل کے بہت سے ذریعوں سے ہو کر یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں کھیت میں بی جو ڈالا جائے وہ ان کو پھر کھیتی کو سینچا جائے پھر وہ فصل کاٹا جائے پھر جو ہے آپ کے پاس وہ دانے آئیں گے جس سے کہ آپ اپنی نوٹی پکھائیں گے یہ سیک ہے لیکن سورس جو ہے فائنل سورس ultimate سورس of everything اس اللہ سبحانہ وتعالی تو جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے جیسے کہ ایک حقیث میں آتا ہے من رضی باللہ ربا وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ ذا قَطْعُمَ الْإِمَان اس شخص نے ایمان کا مزا چکھ لیا حلاوت ایمانی اسے حاصل ہو گئی جو مطمئن ہو گیا اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے محمد اس کا رسول ہے اور اسلام اس کا دین ہے جو اس پر مطمئن ہو جائے ایک ہے سرسری سا ایک اعتقاد ایک خیال آپ نے زبان سے بھی کہہ دیا لیکن دل کا اس پر ٹھک جانا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کے ٹھک جانے کا ثبوت کیا ہوگا زوالِ خوف و خزن خوف ختم ہو جائے خزن ختم ہو جائے خوف کس چیز کا جو ہوگا اللہ کے کیے ہوگا اللہ میرا رب ہے میرا مالک میرا پروندگار میرا خیرخوا میرا دوست میرا پشت پنا اللہ ولی اللہ ایمان کا ساتھی ہے مددگار ہے پشت پنا ہے آپ سوچئے ہمارے دیہاتی علاقے میں کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کسی کو کہ اسے بڑے زمیدار چودری کی پروٹیکشن حاصل ہے بڑے وڈیرے کا یہ جو ہے بہت ہی مو چڑھا ہوا آدمی ہے وڈیرہ جو ہے وہ اس پر بڑا بیرمان ہے اب اسے خوف ہوگا اس کا دھوڑ دنگر کوئی چوری کرنے کی جرت کرے گا اسے کوئی نقصان پہنچائے گا وہ پاؤں بنا کر سوئے گا اسے خوف نہیں ہے اس لیے کہ بہت بڑا وڈیرہ بہت بڑا جاگیدار بہت بڑا زمیدار علاقے کا چودری جو ہے وہ میرا دوست ہے میرا پشت پنا ہے اس پوری کائنات کا چودری پوری کائنات کا وڈیرہ پوری کائنات کا مالک اگر آپ کو یہ اتمنان ہو کہ وہ آپ کا ولی ہے یہ اتمنان کب ہوگا جب آپ خود اس کے ولی بن جائیں اگر آپ اس کے ولی بن جائیں گے تو وہ آپ کا ولی ہے آپ نے سرسری سا رشتہ رکھا ہوا اس کا بھی رشتہ سرسری سا ہوگا آپ نے منافقت والی روش رکھی ہویا اس کا معاملہ بھی پھر آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا خالص نہیں ہوگا وہ تو جیسا آپ کی روش ہوگی انا اندہ یہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اندہ ظن عبدی بھی جو میرا بندہ میرے بارے میں ظن کرتا ہے میں وہی سروق اس کے ساتھ اختیار کرتا ہوں تو اللہ پر جم جانا تو خوف ختم خزن کس بات کا وہ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا میرا خیال ہے میرا بچہ فوت ہو گیا مجھے تو رنج ہے لیکن یہ کہ اس کا فوت ہو جانا ہی یقیناً بہتر ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر یہ فیصلہ صادر فرمایا وہ میرا دوست ہے میرا ہمدرد ہے میرا بہی خواہ ہے میرا خیر خواہ ہے میرا پشت پناہ ہے میرا مددگار ہے اس کی طرف سے جو بات آئی یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حضن اور اسی کا نام ہے مقام ولایت دیکھیں اس میں جو آیا ہے کہ استقامت میں میں بہت ابتدا سے جو درس دے رہا ہوں تو ابتدا ہی میں یہ لفظ میرے زبان سے نکلا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ وہ موضوع ترین لفظ ہے اس استقامت میں قیامت مزمر ہے کیا مانی استقامت تم نے کہا اللہ تمہیں میرا رب ہے اور رب کے ہر حکم کو ماننا لازم آگے کیسے ممکن ہے اگر دل ٹھوک گیا ہے اگر تمہاری واقعتاً جو ہے دل کے اندر جمعہ پیدا ہو گیا ہے اس رب کے اوپر اتنا یقین ہو گیا ہے اس کی ربوبیت پر اعتماد ہو گیا تب اس کی طاعت اس کی تمام جو ہے عبادت اچھا رب کے اوپر اعتماد ہو گیا ہے تو بھروسہ اسی پر اللہ تتخذو من دونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا کارساز صرف اللہ کارساز ماں بے فکر کار ماں فکر ماں در کار ماں آزار ماں اس قدر اندہ چیزیں لوگوں نے کہی ہیں میرا کارساز کارساز کے سے کہتے ہیں کام بنانے والا کارسازی کام بنانے والا میرا کارساز میرے کام بنانے والا خود میرے کاموں کی فکر میں ہے میرے کام بنانے کی فکر میں ہے اور میں جب خود فکر کرتا ہوں اپنا کام بنانے کی تو غلطی کر بیٹھتا ہوں اور فرمایا کارساز مام فکرِ کارِ مام جس سے غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا وہ تو اللہ کی ذات ہے جس کا علم کامل جس کی قدرت کامل کارساز مام فکرِ کارِ مام فکرِ مام درکارِ مام اپنے کام میں جب خود فکر کرتا ہوں سوچتا ہوں راستے نکالتا ہوں سکیمیں بناتا ہوں آزارِ مام اس کے نتیجے میں آزار اس کے نتیجے میں مشکلات اپنے لئے جو ہے بے پناہ قسم کی پیچھنگیاں پیدا کر بیٹھا یہ ہے استقامت اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا یہ مقامِ ولایت تھے اچھی طرح سمجھ لیجئے تین آیتیں یہ اس سورہ مبارکہ کی اور تین آیتیں سورہ یونس کی جو میں نے ارس کیا تھا تین تین سات سات آیتوں کے خوبصورت پھول اور یہ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ کہلاتا ہے بریلوی طبقہ ان کے ہاں یہ آیتیں جو ہے سورہ یونس کی بہت قصد سے پڑھی جاتی ایسا ہو گیا ہے ہمارا اصل میں معاملہ کہ مختلف فرقوں نے مختلف مسلکوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے قرآن میں سے لے لیا ہے کچھ آیتیں انہیں زیادہ جو ہے وہ اب اہلِ حدیث کو تقریر کرے گا تو وہ تقریر کرے گا رسول کی اتباع پر اور اتباعِ سنت پر اگر تم انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی وہ اس پر تقریر کرے گا یہ بھی قرآن کیا ہے تھے اور جب کوئی برہلوی مختلف فگرکات بھی تقریر کرے گا اَلَا اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَى لَا تَبْدِیلَ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اگاہ ہو جاؤں کہ اللہ کے جو ولی ہیں جو دوست ہیں اولیاء اللہ ان کے لئے نہ خوف ہے نہ حزن ہے خوف کس بات کا میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا کوئی شئے نقصان نہیں پہنچا سکتی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کوئی شئے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو میرے بچے یقین کر اگر تمام انسان تُل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو تو انسانوں سے کیا ڈرنا نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں اس کی امیدیں قلیل انسانوں سے امید نہ رکھو اللہ سے امید رکھو ساری توقع اس سے رکھو سارا بروسہ اس پر رکھو کسی اور پر توقع نہ ہو یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت مقام ولایت اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے لیکن یہ کیسی ہے جو بیان کی جارہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے وہ غیر مادی ہستی ہے مادی نہیں ہے وہ تو صرف نور پر مبدی ہے نور سے بنا ہے اور نور ہے لہذا ان کا تنظر ہوتا ہے وہ کیا کہت اللہ تخافو ولا تحسنو وہی نتیجہ اللہ اینہا علیاء اللہ لا خوفن علیہم بلاہم یعظنون زوالِ خوف و حزن یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہیں کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے اگر دل پریشان ہے یہ میرا نقصان کر دے گا یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا یہ میرا یہ کر دے گا وہ میرا وہ کر دے گا اس سے میری ایک بات بن جائے گی مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بلکل متزاد توقل توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار ہو وابشرو بالجنت اللہ تکلتن تو عدود اور بشارتیں حاصل کرو خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اہل ایمان سے وعدہ کیے گئے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے ساتھی ہیں مددگار ہیں پشت پناہ ہیں حمایتی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی حق و باطل کی جنگ جاری ہے حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے ایک طرف ہمارا نفس امارا ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے وَنَفَقْتُ فِيهَ مِنْ رُوحِ وہ ہمیں خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلندی کی طرف کھنچتی ہے ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے اسے مشتقی کرنے کے لیے یہ شیاطین جن موجود ہیں حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوٹنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھوکے مارتا ہے مشتعل کرتا ہے جو حیوانی جذبات ہیں جو انسان کے صفلی جذبات ہیں اڈ اور لیبینوں کے جو تقاضیں ہیں انہیں مشتعل کرتا ہے ایکسائٹ کرتا ہے تاکہ وہ مشتعل ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرائی فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں ہمارے اندر کا جو خیر ہے جیسے کہ ہمارے اندر کا شر نفسانیت اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جن نظر نہیں آتے اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر روحانیت اس روحانیت کو تقویت تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود وہ بھی نظر نہیں آتے یہ بھی غیر مرائی مرائی روحوں کے اندر بھی جو انسان ہیں خیر کی طرح بلانے والے بھی ہیں شر کی طرح بلانے والے بھی ہیں آپ کا دوست یہ بھی کہہ گا چھوڑو میاں کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر جس کام میں فائدہ ہو کرو اللہ اللہ کرز اللہ یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی اللہ کے بندے خیال کر غلط کام مت کر اس سے تھوڑا سے یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی اخربی زندگی برباد ہو جائے گی تیری ایسے انسان بھی تو ہیں نا آخر تو لوگ جو ہیں خارج میں انسانوں میں بھی دعیان شر بھی ہیں دعیان خیر بھی ہیں وہ تو ویزیبن ہیں مرئی ہیں غیر مرئی عالم میں جنات سیاتین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں تم نے اچھا کام کیا ہے اچھا کام کر کے جب مسررت ہوتی ہے حضور نے فرمایا اذا سررت کا حسنت کا وساعت کا سیعت کا فانتا مومنوں دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو یہ میں چاک ملت کر کر بیٹھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا فانتا مومنوں تو یہ ایمان کی علامت ہے اذا سعاد کا سیعت و کا وساعت کا حسنت و کا فانتا مومنوں بلائی کر کے خوشی ہو کوئی برائی ہو جائے تو افسوس ہو رنج ہو تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے تو فرشتے تھپکی بھی دیتے ہیں حوصلہ بڑھاتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے جنگِ بدر میں جنگِ عہد میں فرشتے آئے انہوں نے مدد کی اہلِ ایمان کے دلوں کو اور اہلِ ایمان کے قدموں کو جمعے انسبت اللذین آمنوں جاؤ قدم جمع دو اہلِ ایمان کے تو اہلِ ایمان کے لیے فرشتے آئے تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں اب یہ اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ دیجئے کہ وہ کوئی علیدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیدہ جنس انسانوں ہی میں ہوتے ہیں تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے سب کے سب اولیاء اللہ کا جو عالی ترین یار ہے کوئی ولی اللہ غیرِ صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ اچھترہ نوٹ کر دیجئے یہ ہمارا اہلِ سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے کم تر سے کم تر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہیں بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہیں تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو وکیبلری ہے ہماری بولچال میں صوفیاء اکرام کے لئے الفاظ یہ آتے ہیں وہ بھی ہیں الحمدللہ ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں لیکن جو ہمارے صحابہ اکرام تھے وہ تو سب کے سب بھی اللہ کے ولی تھے ان کے لئے آتا ہے نحن اولیاء کم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ہم تمہارے ولی ہیں مددگار ہیں پشت بنا ہیں جمع رہو قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے اور آخرت میں بھی جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی وہ ہی آئیں گے یدخلون علیہ من کل باپ قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے سلام 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 پیغام دے کے آئیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ دیکھئے ایک وہ چیز ہے جن کی اشتہا اشتہا کسے کہتے ہیں بھوک کو کہہ دیتے ہیں وہ اشتہا نہیں ہے بھئی یعنی بھوک نہیں لگ رہی اشتہا سے مراد ہے نفس نفس کی ہر خواہش اسی میں شہوت ہے شہوت کا نظمی تو اسی سے بنا ہے مادہ تو وہی ہے نفس کی خواہش جنسی خواہش بھی ہے نفس کی خواہش جو ہے کھانے پینے کی بھی ہے اچھا نفس کی خواہش ہے کہ لذت کی بھی ہے ایک تو یہ کہ کھانا جیسا بھی مل گیا روکا سوکا پیٹ بڑھ لیا ایک یہ کہ بڑا لذیز کھانا ملا بہت امدہ کھانا ملا بہت عالی آپ نے ڈینر کھایا ہے کئی کورسز کا ڈینر کھایا ہے تو کھانے کھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لباس ایک ہے موٹا جھوٹا پہن لیا گزارہ ہو گیا اور ایک عالی سے عالی نفس سے نفس لباس کی طرف تو تمہارے نفس میں جس شہکی بھی خواہش ہے یہ خواہش کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پیدا کی ہے تو اس نے اس جنت میں تمہاری نفسانی خواہشات کی برپور تسکین کا پورا سامان فرام فرما دیا ہے وہاں جاؤ گے تو جو تمہارے نفس کے اندر جس شہکی طلب ہے جو اللہ جانتا ہے اس نے اس سب کی تسکین گریٹیفیکیشن برپور تسکین کا سامان فرام کر دیا ہے یہ ہے مانی لکم فیہا ما تشتہی انفسکم تمہارے نفس جو چاہیں گے اچھا ایک اعتبار سے یہ تمام انسانوں میں مشترک ہیں یہ ساری چیزیں عام آدمی ہو خاص ہو عالم ہو عامی ہو سب کے اندر ہے یہ چیزیں موجود کس کے اندر نہیں لیکن اس سے اگری بات جو ہے وَلَكُن فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اس سے آگے یہ کہ تمہیں وہاں سب کچھ ملے گا جو مانگ ہوگے یہ مانگنا جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیول آف کونشسنس پر بچہ کیا مانگتا ہے میں نے کئی دفعہ لطیفہ سنایا آیا ہمارے ڈاکٹر یقین صاحب شاید موجود بھی ہوئی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ یہ انگلینڈ جا رہے تھے تو ان کی چھوٹی سی بچی تھی اس نے کہا کہ ابباجان میرے لیے ایک پینسل لے کے آئیے اب انگلینڈ سے اس نے پینسل کی فرمائش کی ہے اس لیے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذہن ہے وہ چھوٹے سا ذہن میں یہ ہوتا ہوگا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی پینسل لیتی ہوگی اور وہ غصے میں آتے ہوں گے تم نے کیوں اٹھائی ہے تو انہوں نے کہا میرے ایک اپنی پینسل ہو تو ابباجان مہا سے آپ آئیں گے تو میرے لیے پینسل لے کر یہ اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی طلب ہے آپ بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے بڑھتے جائیے تو آپ کی ذہنی سطح جتنی بلند ہوگی اسی اعتبار سے آپ کی ڈیمانڈ تک دعون ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ کروگے جس چیز کا آرڈر کروگے جیسے آپ ریسٹوران میں بیٹھ کر آرڈر دیتے ہیں فلا چیز فلا چیز فلا چیز جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا یہ ہے در حقیقت اس نعمتوں کا تذکرہ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ آخری جملہ یہ نوٹ کر لیجئے اس میں جو آخری طلب ہو سکتی ہے انسان کی صرف یہ ہوگی اللہ کا دیدار آخری شئے جنت میں جو آخری نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں اس سے کم تر پر کچھ ہوں گے اللہ کے بندے جو اس کے کم تر پر راضی نہیں ہوں گے کانا پھینے کی چیزیں اور یہ لذتیں اور یہ لذتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان کی خواہش جو ہوگی اصل اور انہیں جو تسکین حاصل ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں حاصل ہو جائے بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات والذکر الحکیم موسیقی موسیقی